نور نالا نور نور در نور اللہ نور سماوات والارض کتاب نور ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبیر وَسْدَعِيَنِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِرَا پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بِ نور کا ہے وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِ ہی اسلام بِ نور اور سارے کے سارے مسلمان بِ نور اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخُرِجُوا اُمِّنِ الظُّلُمَاتِ لَن نور نور نالا نور نور در نور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِ ہی مَيَشًا حدایتِ ترنا نور کی طرح جن کو چھائے وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِ نَعْلِمِ اور بیان فرماتے نام مثالِ لوگوں کے لیے اور اللہ خوب جاننے والے ہر چیز کے مبتدین جو نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں کمک لی کی وجہ سے قرآن کریم میں ان کا تدبر اور علم ناقص ہے کبھی کہتے ہیں حدیث میں ہے یَا جَابِرُ اِنَّا وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَا کل پاکستان دیوبندی وبریلیوں کا اتفاق ہے یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں موجود نہیں ہے جس کتاب پر سہارا تھا وہاں نہیں ملی محمد زور من نور اللہ اس عنوان کی کوئی حدیث صحت کو نہیں بوجھ سب کے سب موضوع مقضوع ہے اور یہ محدثین کا اتفاقی فیصلہ ہے جناغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوری محض ہونے کے سلسلے میں کوئی حدیث اور روایت ٹکانے کو نہیں پہنچی تاجب ہے اپنے زمانے کے فاضل مفسر متقلم محدث شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد صاحب پر کہ انہوں نے یہاں بہتری حاشیہ لکھائے ہے اور اس جگہ انہوں نے ترمیدی کے حوالے سے ایک حدیث نکل کیے حوالہ فتح الباری کا ہے حدیث ترمیدی کیے اور اس میں یہ الفاظ نکل کی ہے کہ آپ اندیری رات میں کبھی اپنے رب کو کہتے ہیں کہ و جعلی نورا مجھے نوری نور بنا یہ الفاظ کئی حدیث میں نہیں ترمیدی میں نہیں فتح الباری میں نہیں بخاری میں نہیں ابو داود میں نہیں مسلم میں شک کے ساتھ ہیں یہ کلمہ تشکیق و تردیدیہ ہے اطلاع نہیں ہو گئے اور شک رفع ہو گیا اور کتب میں نہ ملنے سے طالب علموں کے کام کی بات ہے جو فضلہ ہے وہ بات اور سے سمجھے کہ حدیث شیخ نے اس جگہ حاشیہ میں جو حوالہ دیا ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کس چیز پر اعتماد کریں گے یہ الفاظ و جعلی نورا موجودہ فتح الباری میں ابن حجر نے نقل نہیں کیے ممکن ہے کہ شیخ کے پاس جو فتح الباری ہو اس میں ہو اور حوالہ ترمیدی شریف کا ہے ترمیدی دنیا میں موجود ہے کوئی مجھے نکھا جائے یہ الفاظ ہرگز نہیں بتیس سال کا عرف کا مدرہ ہے ایک ایک لفظ ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہو الحمدللہ علا وجہ البصیرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا قرآن و سنت کے خلاف مبتدین پھر اس جملے سے یہ نکالتے ہیں کہ حضرت نے دعا مانگی اللہ مجھے نور بنا تو کبھی تو بن گئے ہوں گے پھر یہ بہترین مشکات جس کے اندر چراغ ہے اور اس چراغ وہ چراغ ایسے شیشے کا بنو ہوا ہے جو ستارے جیسے ساپ سپرائے اور اس میں ساپ دیل آ رہا ہے ساپ جگہ سے ساپ درست سے ایسا ساپ شفاف ہے کہ قریبے کے وہ خود بہ خود بڑا کٹھے بغیر کچھ جلتی اس سے ملے گی یہ ہے کہاں فی بیو تل ایسے گروں میں ازن اللہ ان ترفا کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ اس کو بلند کیا جائے فی بیو تل مراد مساجد ہے قال قطع دا یہ حاضر مساجد یہ مسجد ہے فی بیو تل یہ نور اور یہ ایمان ایسے گروں میں ہیں حضر اللہ ان ترفا کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ اس کو بلند کیا جائے الحمدللہ جب ہم تفسیر شروع کر چکے تھے مسجد چھوٹی تھی صرف نیچے تھی اور ٹیل لگے ہوئے تھے اب جب ہم یہ تفسیر پڑھا رہا ہے مسجد چار مندلہ بن گئی ہے اور بہترین خوبصورت اور تئیس رمضان آپ کی دعائے ختم سے پہلے پہلے یہ لپڑو فانوس ہٹا کر اور اس کی جگہ کہ محراب میں فانوس ہے اس کا باپ ڈالہ لگ جائے گا انشاءاللہ فی بیوتن از دناللہ ان ترفا یعنی حسن بھی اللہ نے اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ طالبین میں بارت پڑھ رہا تھا فی بیوتن فی بیوتن تو کسی نے کہا فی بیوتن کہاں بھی نہیں دیکھتے از دناللہ ان ترفا اللہ نے حکم دیا کہ اس کا رفع پڑھو ہاں اللہ بھئی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ابن حاجب اور رضی کی بات مانتے ہیں اور اس کے لئے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا رفع پڑھو کیا فی بیوتن وہاں بھئی وقت پر دسموں فسرے ہیں یہ ایسے گھروں میں ہیں امر اللہ سبحانو و تعالیٰ ببنائے ہا و امارت ہا و رفع ہا و تدہیر ہا و قد ذکر لنا انکاک کانے یقول مکتوبن فی التوراق ان نبیوت فی الاغد المساجد اللہ فرماتے ہیں میرے گھر مزدرے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ باباوں کی درگائے ہیں وَإِلَّهُ مَنْ تَوَضَّحْ جِسْنِ وُضُوح کیا فَأَخْسَنَ وُضُوحَ بِہْتَرِينَ وُضُوح کیا بہترین وضُوح کرے گا آپ سنلوم میں آگے کر رہے فَأَخْسَنَ جان چھوٹے ہیں سُمَّ زَارَنِی فِي بیٹی پھر مجھ سے ملنے آگیا میرے گھر میں اکرمتو ہو میں اس کی عزت کروں گا وَحَقٌ عَلَلَّهِ کرمتو زائرے اور مزدور کو حق ہے کہ آنے والے کا اکرام کریں دعا قبول کرو ابن ماجہ نے عبداللہ ابن عمر سے ایک رویٹ نکل کی خسالن کچھ خسلتیں ہیں لَا تَمْبَغِ فِرْ مَسْجِدِ مَسْجِد میں نہ کرو لَا يُتَّبَضُ تَرِيقًا اس کو راستہ نہ بناو کہ اس گیٹ سے داخل ہو اس پر جا رہا ہے راستہ ہمٹ پر نظر پڑ گئی اس طرح مُڑ گئی آو اِلَّا اَن تَتَّقُوا مِنَهُمْ تُقَا یہ میرا مسئلہ ہے ایمان سے کہو کتنی زیادتی ہے چاہیے یہ گیٹ بھی کھلے وہ گیٹ بھی کھلے اور آپ نے ایک دفعہ مطلع سنا مرتے دم تک اس کے حلاف نہ کریں نا ہم کو راستہ سے جانا جانا ہے مسئلہ سے گزر میں مَنَا اِلَّا يُتَّقَضُ تَرِيقًا